موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب فیضان محرات جو کہ المدینہ العلمیہ نے مرتب کی اس کی ابتدار درود پاک کی اس فضیلت سے کی گئی ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود بھیجو چونکہ یہ حاضری کا دن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود پڑتا رہتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے ارز کیا کہ کیا وصال شریف کے بعد بھی یعنی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد بھی یہ معاملہ ہوگا ارشاد فرمایا کہ ہاں وصال کے بعد بھی بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا کے اندر تھے آپ نے ابھی جو روایت سنی اسے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے سبحان اللہ عز و جل جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے تو سب نبیوں کے سردار محبوب پروردگار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا یقینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری اور مشکل کشائی فرماتے ہیں مگر ہماری کم بین یعنی کمزور نگاہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے کاسر ہیں میرے آقا سیدی علیہ حضرت امام اہل سنت عظیم البرتبت عظیم البرکت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے ایک شیر کے اندر کس طرح حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں چنانچہ آپ رشاد فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سلسلہ ہمارا یہ ایمان کی شاخیں ہیں اور ہمارے اعتقادات کے ساتھ ایک بڑے مضبوط اور مربوط معاملہ یہ میراج کا ہے آئیے میں آپ کو چند باتیں جو ہماری نئی مطبوع کتاب فیضان محراج ہے اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ ضرور مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے اسے آپ پڑھئے گا زیادہ صفات بھی نہیں ہے اس کے مختصر صفات ہیں جو عموماً مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ اسے انشاءاللہ عز و جلل ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند کتاب ہوگی اور ہر مسلمان کے لیے بالعموم یہ کتاب بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کتاب کو آپ یہ حاصل کیجئے گا لہٰذا موجزہ محراج اور اس وقت کے زمانے کے کیا حالات تھے اور پھر ایک بڑی مشہور آیت جو پندروے پارے کی پہلی آیت ہے اس کے اوپر چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب سے پیارے آقا مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدا واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر ہر باپ کا ہر ہر ورق ان کے سامنے تھا جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ پھول سے زیادہ شگفتہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا اس کے باوجود وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لا جواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو ماظر اللہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موجزات کو سہر یہ جادوگری قرار دے دیتے تھے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے جس میں ناظرین پر پتھر برسائے تکالیف و مسائب کے پہار توڑا لے اور تان و تشنی کا بازار خوب گرم کر دیا ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے دسویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المؤمنین حضرت سیدتنا ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کا انتقال ہو گیا رحمت عالم رور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف یعنی ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرق سے روکتے رہے اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا بارحال رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا دسویں سال نبوت کا ختم ہوا یاروہ سال شروع ہوا اس میں تانو تشنی اور جور و ستم ظلم و ستم کا بازار اسی طرح گرم رہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں پریشانیوں مسیوتوں کے باوجود ایلائے کلمت الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے کرتے کرتے جب رجب المجرجب کا مہینہ آیا اور جب اس کی ستائیسویں شب یہ تشریف لائی تو اس مبارک رات میں اللہ عزوجل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں عقل کو دولتے کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار کا اضافہ ہوتا ہے جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس عظیم واقعے کو واقعے میراج کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے چنانچہ پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ملاقین احمد عظیم المرتبت عظیم البرکت پروان شمی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ پاکی ہے اسے پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المختص تک فرمائے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں انہو ہوا سمیم البسید بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے کہہذا اس آیت کے تحت مفسرین نے بڑے زبردست مدنی پھول عطا فرمائے چنانچہ مفسرین اکرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سیدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج درجاتِ آلیہ اور مراتبِ رفیہ یعنی بلند مرتبوں پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیرت و شرف جانتے ہوں میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے مولا اس لیے کہ تُو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اس آیت کے اندر کیا لفظ ہے سبحان اللہ اصرا بے عبد ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا فرض کی کہ مولا کہ تُو نے مجھے عبدیت کے ساتھ منصوب فرمایا اس لیے تُو نے مجھے یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ سبحان اللہ اصرا بھی عبد ہی کہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے کس لفظ سے شروع فرمایا سبحان سے اور اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ذی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمائی یہ کلمہ تاجب کے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو حضوری تاجب کے موقع پر بولتا ہے کہ سبحان اللہ ایسا ہو گیا کہ حضور تاجب کے موقع پر بولا جاتا ہے اور ہم اکرام فرماتے ہیں کہ چونکہ واقعہ میراج یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے اور انسانی عقل سے بالاتر ہے اسی لئے فرمائے کہ سبحان اللہ ذی یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا جو ہر اجس سے پاک ہے ایک میراج جسمانی ہے جو شبہ میراج کو ہوئے اور بقیہ تمام میراج روحانی ہیں نیک بندے یہ بھی یوں سمجھئے کہ خواب کے اندر جنت دیکھ لیتا ہے بعض اوقات دوزخ کے معاملات دکھا دیا جاتے ہیں نیک لوگ جیسا کہ سید رحمہ اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ تعالی کا سو مرتبہ دیدار کیا ہے سو مرتبہ دیدار کیا ہے مگر جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ موجزہ صرف ایک ہستی کو ہوتا ہوا ہے اور وہ ذات کونسی ہے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لہٰذا اگر یہ میراج روحانی ہوتی تو یہاں پر روح کا تذکرہ کیا جاتا ہے مگر یہاں پر اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ رب لہٰذا یہ اسی کی شان اور خدرت ہے کہ اس نے ایک رات کے قریل حصے کے اندر اپنے محبوب کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلا لیا دونوں کے ساتھ بلا لیا اور میرا جدا فرمائی وہ ہر طرح قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اثر کا اوپر کی طرف جانا کررہ آگ و زمحریر سے سلامت گزر جانا آسمانوں میں داخل ہو جانا پھر جنت اور دوزق کی سیر فرمانا پھر اس قدر جلد واپس آ جانا اگرچہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر ربِ قدیر عز و جل کے نزدیک کچھ مشکل نہیں لفظ جو اشارت فرمائے گا کہ سبحان اس کے مطالق مفسر شہید حقیم علمت پفتی حمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس اسمِ الہی کا وظیفہ کرے یعنی یا سبحان یا سبحان یا سبحان پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا وجہ آپ نے کیا بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہر اسمِ الہی کی تجلی یہ عامل پر پڑتی ہے یعنی اس کے پڑھنے والے پر پڑتی ہے جیسے کہ جو یا غنیوں کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی اور مالدار فرما دیتا ہے کہہذا جو یا سبحان یا سبحان کہے گا تو چونکہ سبحان کے معنی ہے پاکی ہے اسے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما دے گا اور یہاں رب عز و جل نے سبحان اللہ کی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمانے کے بعد اسرا کا لفظ ارشاد فرمایا جس کا مطلب ہے لے گیا جس کا مطلب کیا ہے لے گیا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والا نہیں فرمایا کہ وہ گئے ہیں بلکہ کیا فرمایا وہ رب عز و جل لے گیا علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اور اسرا فرما کر میراج جسمانی پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے دیا ہے وہ یوں فرمایا کہ اے منکروں خبردار واقعہ میراج میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں اس لیے کہ انہوں نے میراج کرنے اور مسجد اقصہ یا آسمانوں پر خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا ایسی صورت میں تو تمہیں ان پر اعتراض کرنے کا حق تھا مگر کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے تو میرا رب عز و جل لے گیا ہے مجھے کون لے گیا رب عز و جل لے گیا لہذا اب کسی کو عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے یہ دعویٰ تو میرا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا اب اگر میرے لے جانے پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لے گیا یہ لے جانا اور ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سہر کرا کے واپس لے آنا تو ممکن نہیں تو یاد رکھو کہ میں سبحان عز و جل ہوں ہر عز و کمزوری سے پاک ہوں جو چیز مخلوق کے لیے عادتاً ناممکن اور محال ہے اگر میرے لیے بھی اسی طرح محال اور ناممکن ہو تو میں آجز اور ناتوان ٹھہروں گا اور آجزی اور ناتوانی عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ دی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا جو اپنے بندے کو لے گیا اس آیت سے یہ بھی بہت پتا چلی کہ سیدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج یہ فقط روحانی نہ تھی بلکہ جسم و روح دونوں کے ساتھ تھی چنانچہ عالی حضرت امام اہل سنت مولان شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ محراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوا نہ کہ فقط روحانی جو ان کے عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ دی اسرابی عبدہی پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو یہ نہ فرمایا کہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا فرمایا اپنے بندے کو لے گیا جسم بھی تھا اور روح بھی تھی دوسرے مقام پر محراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارا نمبر پندرہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا الرؤی اللہ تھی آرائیناکا اللہ فتنتا لنناس ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو کیا پتا چلا کہ محراج شریف کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بعض لوگ مرتد ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو گیا اس آیت میں ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالے جانے کا ذکر ہے اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ محراج شریف یہ صرف روح کو نہ ہوئی بلکہ جسم اور روح دونوں کو ہوئی کیونکہ اگر حالت خواب میں صرف روح کو محراج ہوتی تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا کفار کو اعتراض تھائی اس بات پر کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ محراج پر تشریف لے گئے تھے تیسرے مقام پارہ نمبر ستائیس سورہ والنجم ایک سے لے کے اٹھارہ تک کی آیتیں ہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ پارہ نمبر ستائیس سورہ نجم کی آیت نمبر ایک تا اٹھارہ میں ارشاد فرما دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غفا وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحی يوحا علمه شديد القوى ذو مرد فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الہ عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلتا اخرى عند الصدرت المنتہا عندها جنت المعوا اذ یخش الصدرت ما یغشا ما زاغ البصر وما تغا لقد رآ من آیات ربه الكبرى میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شاہ میں رسالت مجدد دین و ملت مولان شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن ان اٹھارہ آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جب یہ میرات سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے رہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے انہیں سکھایا سخت قوتوں والے نے فرمایا کہ پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمانِ بری کے سب سے بلند کنانے پر تھا پھر وہ جلوہ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو فرمایا کہ اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم فرمایا فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اب وہی فرمائی اپنے بندے کو وہ جو وہی فرمائی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا فرمایا دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا اَفَتُمْا رُونَهُ عَلَامَا يَرَا کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَعَاؤُ نَزْلَةً اُخْرَا انہوں نے تو وہ جلوہ دو مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا کس کے پاس؟ صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس اِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَعْوَا اس کے پاس جنت الْمَعْوَا اِذْ يَخْشَ الصِدْرَةَ مَا يَخْشَ جب صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حج سے بڑی لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں ان آیات من نجم ون نجم ستارے سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل وفصلین فرماتے ہیں اس کی ان کی کئی اخوال ہیں اس بارے میں بعض نے ستارے مراد لیے بعض نے ستاروں کی خاص قسم سرئیہ اس سے مراد لیے بعض نے قرآن مراد لیا راجِ قول یہی ہے کہ اس سے حادیِ برحق حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے چنانچہ ان آیات میں آسمانی سیر کا بھی تذکرہ ہے اب اللہ نہ کرے اگر مراج کو کوئی انکار کرے تو کیسا سنیے سطر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدی فرماتے ہیں کہ ستائیسویں رجب کو مراج ہوئے مکہِ مکرمہ سے حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے یعنی رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نصے قرآنی سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانوں کی سیر اور منازلِ قرب میں پہنچنا یہ احادیثِ صحیحہ موتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حدِ تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں حدِ تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے عروج یا راج یعنی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر کی آنکھوں سے دیدارِ الٰہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاتی یعنی خطاکار ہے اور محراج شریف کے اندر جب محراج کروائے گئی تو اس میں بہت سارے حکمتیں تھی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس حقیب عز وجل کے ہر کام میں حکمتیں ہیں اگرچہ ہماری عقلیں یہ سمجھنے سے کاسر ہیں یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کرانے کے سلسلے میں اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی مگر میں یہاں پر چار حکمتیں بیان کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں چلاتے مفسر شہید حکیب الامت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان یہ فرماتے ہیں پہلا اس کی حکمت پہلی حکمت کہ تمام موجزات اور درجات جو انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ عطا فرمائے گئے وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر وہ موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے اس کی بہت سی مثالیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہی تور پر جا کر رب عز و جل سے کلام کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے حضرت عدریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محراج عطا فرما دی اسری حکمت کہ تمام پیغمبروں نے اللہ عز و جل کی اور جنت و دوزق کی گوائیاں دیں اللہ ہے جنت و دوزق ہے اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا کہ اشدو اللہ الہ الا اللہ مگر ان حضرات میں سے کسی کی گوائی دیکھی ہوئی نہیں تھی یہ سب گوائیاں کونسی تھی سنی ہوئی گوائی تھی دیکھی نہیں تھی اور گوائی کی انتہا یہ دیکھنے پر ہوتی ہے اگر کوٹ کچھے میں کبھی آپ جائیں جس نے دیکھا ہے وہ گوائی لاؤں ملتے ہیں تو گوائی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس جماعت انبیاء میں سے کوئی ایسی بھی ہستی ہو جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کی گوائی دے اس کی گوائی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے گی لہذا شہادت کی تکمیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کروائے گئے تیسری حکمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمد میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لئے جنت کے بدلے میں خریدہ کس نے ہے اللہ نے خریدہ ہے قرآن فرما رہا ہے پارہ نمبر گیارہ سورہ طوبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لئے کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں فرمایا کہ اے محبوب تم نے مسلمانوں کی جان و مال تو دیکھ لئے اب آؤ جنت کو بھی دیکھ لو اپنے غلاموں کی کے محلات اور بغات کو بھی دیکھو اور یہی نہیں بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار کر رہو چوتھی حکمت کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مملکت الہیہ کے باعتائے الہی مالک ہیں اسی لئے جنت کے پتے پتے پر ہوروں کی آنکھوں پر غرض یہ کہ جنت کی ڈالی ڈالی پر لکھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں اسی لئے تو میرا آقا علیہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دیرا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالکہ مالکہ